نحمده و نسلی و نسلیم على سیدنا مولانا محمد رسوله النبی الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کلامه العظیم واتقوا اللہ ویعلمكم اللہ صدق اللہ مولانا العظیم اچھا جی آج منگل 21 دسمبر 2021 ہے اور بچوں کی موسم سرما کی جو تاتیلات ہیں ونٹر ویکیشنز وہ شروع ہیں تو ان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اپنے دوستوں کی گزارش پر اور اپنے شیخ طریقت حضور خاجہ خاجگان خاجہ بلخیر پیر عبداللہ جان صاحب رحمت اللہ علیہ کی دیرینہ آرزو کے مطابق آج سے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں مسنوی مولانا روم کے سادہ عام فہم دروس لیکچرز خطابات کی ایک سیریز آپ کے سامنے شروع کر رہے ہیں اور اس بار ہم نے اسلوب نہایت سادہ اور نہایت بیسک لیول کا رکھا ہے اور نام بھی کوئی اس سیریز کا ہم نے کوئی بھاری بھر کم نام نہیں رکھا بلکہ جو یہ اردو میں جو آسانی سے شرعہ انواراللوم مل جاتی ہے تو یہی نام ہم نے رکھا ہے کہ انواراللوم شرعہ مسنوی مولانا روم اور اس میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بہت سادہ اور آسان الفاظ میں آسان جملوں اور تراکیب کے ساتھ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ مسنوی کا جو ایک بنیادی فہم ہے وہ آپ حضرات تک منتقل کیا جا سکے تقریباً ایک ہزار صفات کی اور چھے دفتروں پر مشتمل یہ شرعہ ہے جو ایکچول مسنوی ہے وہ بھی چھے دفتروں پر مشتمل ہے اور اس کے تقریباً اٹھائیس ہزار کے قریب اشار ہیں جن کو اگر آپ مصرے گنیں تو تقریباً چھپن ہزار سے ستابن ہزار کے قریب یہ مصرے بنتے ہیں تو مولانا نے شروع کی یہ بات یہاں سے کہ پہلا شعر پہلا تو انہوں نے سماعتوں کو متوجہ کیا کہ غور سے سنو یہ جو بانسری کی آواز ہے نئے فارسی میں نئے کہتے ہیں بانسری کو کہ نئے کی جو آواز ہے اس کے اندر یہ جو قصہ درد و سوز ہے غمِ حجر و فراق ہے یہ کیا کہتا ہے وَسْ جُدَائِ حَا شِخَائِ اَتْمِي كُنَتْ یہ تو لگتا ہے کہ بہت ساری جدائیوں کے قصے کی آپ کو شکایت سنانا چاہتا ہے کہ جب سے مجھ کو بانسوں کے جنگل سے یا لکڑی کے جنگل سے جب سے کاتا گیا ہے اور مجھے وہاں سے جدا کیا گیا ہے تب سے میری آہو نالا آہو فغان سوز و گداز سن کر گویا کہ مرد ہوں یا عورت ہوں سبھی غمزدہ ہیں نالا زن ہیں سینخاہم شرح شرح از فیراک تابگویم شرح درد اشتیاک مگر ہاں میری غم کی جو کہانی ہے جو میرا قصہ ہے اس داستان کو وہی سمجھ سکتا ہے جس پر کچھ غم کا کچھ حصہ گزرا ہو کہ اس کا سینہ جو ہے وہ جدائی کے غم سے فیراک کے غم سے پارا پارا ہو چکا ہو چھلنی چھلنی ہو چکا ہو کرچی کرچی ہو چکا ہو تب جا کے میں اس کو اپنی داستان سنا ہوں اور وہ میری داستان سے ریلیٹ کر سکے اور میرا یہ جو شوق اور عشق کی جو داستان ہے اس کی شرح سننے کا متحمل ہو سکے ہر کسے خدور ماند از اسل خیش باز جوید روزگار اے وصل خیش ہر شخص ہر جان جب اپنی عزیزوں سے اپنے وطن سے دور ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنے وہ جو ملاب کا ملاقاتوں کا جو وقت تھا چنانچہ میں بھی خوشحال لوگوں کی مجلسوں میں گئی بدحال لوگوں کی مجلسوں میں گئی مگر ہر شخص جو تھا وہ اپنے گمان کے مطابق ہی میرا دوست بن سکا اور میرے غم کے اندر جو چھپیا ہوئی حقیقت تھی اس تک کوئی نہ پہنچ سکا سر من نز نالہ من دور نیست لیک چھشمو گوش رون نور نیست اگرچہ کہ میرا جو نالہ تھا آفغان تھا گریہ بکا تھا اس سے میرے دل کا حال اور میرا راز جو ہے وہ کچھ زیادہ اس سے ڈھونڈنا مشکل نہیں تھا لیکن چونکہ لوگوں کی آنکھوں اور کانوں کو وہ نور بسارہ تو نور سماعت محصر نہیں کہ وہ پردے کے پار سن یا دیکھ سکیں سو میری غم کی کہانی بھی اسی طرح رہ گئی اب اسی کا ہمارے ایک دوست ہیں یوکے سے راجہ صاحب انہوں نے آج انگریزی میں ترجمہ بھیجا پہلے ہم آپ کے سامنے وہ رکھتے ہیں پھر ہلکی سی اس کی شرعہ کرتے ہیں تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا اس کو سادہ یعنی کہ اس کا ایک پیرایا بیان کرتے ہیں تو وہ انگریزی میں فرماتے ہیں بارگ ہم اتome you can't become purposeful. اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بانسری ہے نیا ہے جسے فارسی میں کہتے ہیں جس کی ہکایت اور جس کی جدائیوں کی شکایت کی بات ہو رہی ہے کہہ رہے ہیں یہ بانسری اصل میں انسان ہے یا طریقت میں کہہ لیجیے کہ مرید ہے کہ مرید جو ہے جب وہ پیر کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کی زندگی میں اس پہ جتنے غم کے ادوار مشکلات پریشانیاں مسائب و علام گزرے ہوتے ہیں ان سب کی ایک داستان بھری بھی لے کے جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھ پر نظر رحمت فرمائیے اور مجھے بتائیے کہ میرا معاملہ کیا ہے میری حقیقت کیا ہے میں کہاں کا مسافر ہوں کہاں مجھے جانا ہے تو جب یہ اپنی جدائیوں کی شکایت کرتا ہے کہ میں نے تو جو بھی کیا مجھے اس سے حق کا راستہ اور حق کا قرب نہیں ملا سو میں جدائیوں میں رہا اور چونکہ میں ازلی ایک فراق کی ایک علامت اور داستان تھا چونکہ جب عالمِ ارواح سے مجھے کاٹا گیا تھا تب سے جب میں عالمِ بشریت میں عالمِ ناسوت میں عالمِ جسم میں اس مادی دنیا میں ٹھینکا گیا تھا ڈالا گیا تھا تب سے میری درد و سوز کی اور جدائیوں کی جو کیفیت تھی اس میں شدت آگئی اس میں حدت آگئی تو اب اے مرشد اب آپ ہی بتائیے کہ میں کیا کروں تو اب مرشد جو ہے پھر وہ اس کو سمجھاتا ہے کہ ہاں بیٹا یہ تو قصہ آزلی ہے یہ تو تیرے والد سیدنا آدم علیہ السلام بابا اس زمانے سے شروع ہے کہ ان کو بھی کئی طرح کی جدائیوں سے گزارا گیا اور ان پر ایک درد و کیف سے ان کو گزارا گیا تاکہ وہ اس لذتِ عشق سے دردِ عشق سے آشنا ہو جائیں جو اصل میں خدا انسان کو دیکھنا اور انسان کی اندر دیکھنا چاہتا ہے ٹھیک ہے نا تو پھر آگے فرماتے ہیں پھر آگے بانسری بتاتی ہے کہ جب سے مجھ کو نیستان سے یعنی جنگل سے کاٹ کے جدا کیا گیا تو مجھ پہ کتنے سارے ادوار گزرے پہلے جنگل کا جو میں جو بانس تھا اس کا تنا یا اس کا پورا وجود کاٹا گیا پھر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنائے گئے پھر ان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو پالش کیے گئے ان کا چھلکا ان کی جلد اتاری گئی پھر ان کو مزید جو ہے پروسس سے گزارا گیا اور ان کو مزید پتلہ باریک کیا گیا پھر اس میں کئی سارے چھید کیے گئے اس کے سینے میں اور اب جب اس نے سارے چھید ہو گئے تو اب جب وہ کسی یعنی کسی پختہ کار قسم کے لیکار فنکار نیکار کے موں میں جب وہ جاتی ہے تو وہ اپنی سانسوں سے اس میں جب پھوک مارتا ہے تو اس میں کئی طرح کے نغمے زیرو بم کئی سارے جو ہے وہ موسیقی کے اس میں سے سر نکلتے ہیں تو اب یہ سر کب اس میں سے نکلنے شروع ہوئے جب اس کا استعمال کسی ماہر استاد کے ہاتھوں اور موں سے جب ہونے لگا تو جب کسی ماہر استاد کے ہاتھ میں اور اس کے دست قدرت میں انسان یا مرید خود کو دے دیتا ہے تب وہ اس کے اندر سے پھر وہ اس خدائی نغمے لاہودی اور وہ ان راز اور وہ اسرار اور وہ علوم معارف کا اس کے اندر سے ریلے اور نشریات شروع کر دیتا ہے تب اس کے اندر سے جب وہ سر نکلتے ہیں تو وہ لوگوں کو مست کر دیتے ہیں لوگ جھومنے لگ جاتے ہیں لوگ اس سے اب خود کو ریلیٹ کرنے لگتے ہیں اور لوگ اس کو اپنی ہی داستان اپنی ہی کہانی سمجھتے ہیں ہر کہانی کو جو اپنی ہی کہانی سمجھے میں اسی انسان کی تصویر کا پیکر ہوں ایک شیر بھی ہے نا تو آگے فرماتے ہیں سین خاہم شرح شرح از فیرات تابگویم شرح درد اشتیا پھر یہ بانسری کہتی ہے کہ میرے اندر تو بہت سارا جدائیوں کا قصہ ہے اور بہت ساری یعنی کہ اروج و زوال زیر و بم نشیب و فراز کی میرے اندر ایک پوری داستانے ہیں لیکن وہ داستانے وہ قصہ میں کس کو سناوں کون سمجھے جب اس نے یہ درد و عشق یہ درد و غم دیکھا ہی نہ ہو سو مجھے تو ایک ایسا سینہ چاہیے جس نے کچھ کچھ نہ کچھ محبت کچھ نہ کچھ عشق کی آنچ پر پکا ہو کچھ جدائی کا درد سہا ہو جو میری بات سن سکے سمٹ سکے میرے غم سے خود کو ریلیٹ کر سکے اور پھر میں اس سے اپنا قصہ درد و غم سنا سکوں یہی حال پھر اس پیر کی یا اس مرید کی ہوتی ہے کہ یہ بھی کوئی ایسا درد سے لبرے سینہ ڈھونتا ہے کہ جس کو یہ اپنے سینے کا درد اور اپنا جو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ تعالی سے یعنی کہ دوری کا جو درد ہے اس کے دل میں یہ درد اس کے اندر منتقل کر سکے یہ درد اس کو جو بطور اس کو امانت اس کو اپنے پیر سے ورسے میں ملی ہے ٹھیک ہے نا جو ازلی امانت حضرت آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے تو یہ امانت اس کو ٹرانسفر کر سکے اس کو منتقل کر سکے تاکہ یہ اپنے اصل مقام حقیقی مقام یعنی کہ مقام آدم یعنی مقام خلیفہ انی جائل انفیل اردی خلیفہ کیونکہ اصل میں تو اس کو اللہ تعالی کا نائب اور خلیفہ بننا ہے اصل میں تو اس کو اللہ تعالی کا جو کام کا آلہ ہے وہ بننا ہے تو اس کو بنانے کے لئے پھر پیر اس کے اندر جب دیکھتا ہے کہ درد ہے غم ہے اس کا سینہ بھی کچھ ہجر و فراق کی یعنی کہ برچیوں سے چھلنی ہوا ہے تو وہ اس کے اندر پھر وہ جو اس کی حصے کی نعمت ہے اور اس کے نصیب کا جو درد ہے وہ اس کے اندر ڈال لیتا ہے اور پھر یوں آدم سے آدم کی تصویر بننے لگ جاتی ہے اور آدم سے آدم کی نکلیں اور آدم سے آدم کی یعنی کہ وہ شاخیں اور پھل پھول تیار ہونے لگتے ہیں جس طرح گندم سے گندم از گندم بے رو یا جوزے جو ٹھیک ہے نا جس طرح گندم سے گندم نکلتی ہے جوزے جوزے کے فصل سے جو نکلتی ہے کھجور سے کھجور نکلتی ہے اور آم سے آم نکلتا ہے اسی طرح آدم کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے کہ آدم سے بھی آدم تیار ہو تو وہ پھر آج کے دورے ہمارے پیر طریقت حضرت خاجہ خاجگان خاجہ ابو الخیر پیر عبداللہ جان صبح رحمت اللہ جن کا بھی گزشتہ برس وصال ہوا اور اب ان کے آدم کار قسم کی ہستیاں ڈھونڈنے کے مشن پر دنیا بھر میں سفر فرما رہے ہیں ذکر اللہ اور ذکر رسول کی شمیں جلا رہے ہیں تاکہ یہ ذکر اللہ اور ذکر رسول کی جب شمیں جلیں یہ شمیں بھڑکیں محبت میں تبدیل ہو محبت کو آنچ ملے محبت عشق میں تبدیل ہو عشق جو ہے وہ پھر اس منزل پر لے کے جائے کہ جہاں اس کے اندر وہ امانت ازلی امانت آدمیت جو ہے اس کے سینے کے اندر منتقل کی جا سکے اور اسی کو پہلے نبوت کے دور میں نبوت کہا جاتا تھا اور ختم نبوت کے بعد اب وہی امانت جو ہے وہ ولایت کی صورتوں میں منتقل ہوتے ہوئے آ رہی ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسنوی ملعاروم سے تصوف و سلوک کے جو معارف ہیں ان کا فہم نصیف فرمائے ہم سب کے حوال پر نظر رحمت فرمائے درباری علیہ مشرد عبال شریف پشاور آسان خیریہ اسلام آباد جہاں جہاں حضور خاجہ خاجگان خاجہ بلخیر صاحب کے قائم کردہ مراکز ہیں انکلوڈنگ القاب الخیریہ ان سب پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرمائے اور حضور خاجہ خاجگان خاجہ بلخیر صاحب کا فیضان عام سیام فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین